اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علی مدد مومنین و مومنات کے لیے آج ایک بھی انتہا مجورب ترین حاجت روائی اور حل مشکلات والا عمل لے کر آئے ہیں ہر حاجت کی قبولیت کے لیے یہ امرجنسی ترین عمل ہے اگر مومنین چاہتے ہیں کہ فوراں کے فوراں ان کی حاجات قبول ہو جائیں ایسی حاجت کے جس نے راتوں کی نیندیں حرام کر دی ہوں تو مومنین نے صاحب الاسر و الزمان کے اس عمل خاص کو کرنا ہے بے انتہا یہ آسان ترین عمل ہے اور یاد رکھئے گا ایمان و رقیدے کہ میں راج پر قائم رہتے ہوئے اس عمل خاص کو کیا تو زمانے کے امام جو کہتے ہیں مجھے تختہ دار پر بھی بکارو میں تمہاری مدد کے لیے آنگا زمانے کے امام جلاللہ تعالی فرجہو شریف فوراں کے فوراں آپ کو آپ کی حاجت عطا کر دیں گے مومنین نے کرنا یہ ہے کہ جب بھی پریشان حالوں مسئیبت زدہ ہوں کسی حاجت کو قبول کروانا ہو کسی مسئیبت یا پریشانی سے نکلنا ہو ہر قسم کی حاجت کی قبولیت کے لیے جو ناممکن ترین حاجات ہو چاہے آپ کو اولاد چاہیے ہو چاہے آپ کو بیٹیوں کی شادی کا مسئلہ ہو اپنا ذاتی گھر چاہیے ہو سب سے بڑی چیز جو انسان کو چاہیے ہوتی ہے وہ روپیہ پیسہ مال دولت عزت شہرت گھر گاڑی زمانے کے امام آپ کو ہر چیز عطا کریں گے بے انتہا مختصر ترین عمل ہے یہ جب بھی آپ پریشان حالوں مسئیبت زدہ ہوں آپ نے دو رکت نماز حاجت پڑھ کے زمانے کے امام کی بارگاہ ہمیں پیش کرنی ہے نماز حاجت پڑھنے کے بعد مسلحی پر بیٹھ کر بینا کسی سے کلام کیے تنہائی کے عالم میں خلوت کے عالم میں اول و آخر چودہ چودہ مرتبہ درود کے درمیان میں آپ نے اس ذکر کی تلاوت کرنی ہے تین سو تیرہ مرتبہ اور وہ ذکر ہے سورہ فاتحہ سورہ الحمد کی تلاوت مومنین نے تین سو تیرہ مرتبہ تری ہنڈرڈ ان تھرٹین ٹائمز کرنی ہے جس حاجت کے لئے بھی آپ اس عمل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ زمانے کے امام کے صدقے میں خداوند متعال اس عمل کے دوران ہی آپ کو آپ کی وہ حاجت عطا کر دے گا ایک ہی دن کا یہ عمل ہے اور فوراں کے فوراں آپ کو آپ کی حاجت مل جائے گی امید کرتے ہیں کہ مومنین کی اکثریہ زمانے کے امام کے اس عمل خاص کو لازمان کریں گے اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں گے اللہم سلی علی محمد و آل محمد و عجل فراجہم اجمعین